السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب حمید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو سب سے پہلے جو تین چار سوال ہیں جن کا میں نے آج جواب لازمی دی رہا ہے باقی پھر صحیح سب سے پہلے تو بات میں یہ کہوں گی سب سے زیادہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر بندلے خیر بولا کہ دوسرا سائمہ نے دوسرا سنیا اور دلبر کو ایزمان بلانا چاہا یہ وہ فلان فلان جیسے جس کی سوچ اس نے ویسا ہی بولا پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا جو رزق ہے نا میرا رزق ہے جو وہ سنیا اور دلبر کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا اللہ تعالی نے جس کو بھی رزق دینا سب کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے میرا رزق جو ہے وہ سنیا اور دلبر کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اللہ تعالی ان کو ان کی قسمت دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اللہ تعالی ان کو اور زیادہ دے اور بھی زیادہ دے اور بھی زیادہ دے سمجھائی میں کوئی بددوانی دین میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ان سے تھوڑی سی اب اونچی نیچ ہوگی تو تم لوگوں فیدہ اٹھاؤ تو میرے آ کے تم لوگ کان بھرتے ہو کہ تیری بہن ایدہ کیا بہن دیکھو میرے یہ ہماری بہنوں کا آپس کا معاملہ ہے ٹھیک ہو گیا وہ ہم لوگ حل کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم میں مخالفت نہیں برداشت کر سکتی میرے آ کے کوئی کان بھرے یا کوئی میرے پاس میری بہن کے چگلی کرے یہ میں ملکل برداشت نہیں کروں گے ٹھیک ہو گیا میرا حق ہے اس کو بولنا میں نے بولی ہوں سریعام بولی ہوں میں ڈری نہیں ہوں تو جو مجھے رفاظ نہیں صحیح لگے اس پہ بھی میں اپنا بتا معافی مانگ چکی ہوں سب کے سامنے اب وہ جو کرتی ہے اسے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں عباد رکھے خوش رہے ہم نے اس کو یہ زمان میں بلا کے کیا کرنا ہے کم از کم آپ لوگوں کو پاکیزہ رشتوں کا ہی احترام کر دیا کرو اتنا بھی آپ اس ڈالر کی خاطر آپ لوگ نہ گریں آپ لوگوں کو رشتوں کی تمیز ہی بول گئی ہے پاکیزہ رشتے جو آپ لوگوں کے ایک دوسروں کے ساتھ مکس کیے جا رہے ہو خدا کا کوئی خوف کر دو آپ لوگ بھی اچھا رمضان شریف کا مہینہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ روزہ راکھی آپ لوگوں کی زبان بند ہے روزے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دوسرا پورا مہینہ ہی یہ دوسرا وہ عبادت کا اور رحمتوں کا رہا ہے تو رہی بات یہ ہے کہ میرا رزق تم لوگوں کا رزق ہوگا سنیا اور دلبر کے ہاتھ میں میرا رزق نہیں ہے آپ لوگوں کو تو چار چار پانے پان سال ہوگئے ان لوگوں کا نام یوز کر کے کھانے کا مجھے تو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں سیت آپ لوگ ہماری دیکھ چکے ہٹے کٹے ہیں گھروں سے کھا کھا کیا اتنے موٹے ہم ہوئے پڑے ہیں ہیلڈی ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں سے ہم نے کھایا ہم نہیں حرام نہیں کھاتے ہم لوگ کسی کو اوپر تومت لگا کے بختان لگا کے الزام لگا کے ہم نہیں کھاتے ہمارے اندر زمیر ایک ہے جو بھی ہے سریعام بولتی ہوں ٹھیک ہو گیا نا کسی کے ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے خوف نہیں کھاتی میں کسی کا جھوٹا نام یوز کروں جو کرتی ہوں میں کونسا مکرتی ہوں اگر سنیہ کا نام لگاتی ہوں کتنی مرتبہ میں نے بولے ہاں میں ان کا نام یوز کرتی میں کونسا مکرتی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کا نام یوز بھی کروں اور ان کا دوسرا میں پھر مکر بھی جاؤں یہ میرا اندر کا جو میرا زمیر ہے میرا اندر جو انسان ہے وہ بہت بیست ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے اندر کے انسان کو نہیں مارا ہوا میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ چند ویوز کی خاطر اپنا ضمیریں بیچ دوں میں کسی پہ الزام لگاؤں کسی پہ تومت لگاؤں کسی پہ بہتان لگاؤں درامے بازیاں مجھے نہیں آتی میں جو کرتی ہوں سرعام کرتی ہوں کھل کے کرتی ہوں مجھے کسی کہا نہیں ہے پیسہ کے آنے جانے والی چیز ہے آج ہے کل نہیں ہوگا ضمیر میں اپنا کیوں بیچوں میں کیوں کسی پہ بہتان لگاؤں میں کیوں کسی پہ الزام لگاؤں اور یہی بات سنیا کی صحیح ہے مجھے بولتی اس کو بولنے دو وہ دل پر کے ساتھ خوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں خوشیاں دے اگر ہم سنیا کی شادی کہیں اور کر دے تو اس نے بھی تو وہیں پہ جانا تھا اس کے ساتھ ہی جانا تھا وہ ہمارے گھر تھوڑی اس نے رہنا تھا اس نے بھی تو اپنے گھر لے کی جانی تھی تو ہمیں نہیں ہمارے وہ قراجی کی بجائے باہر لکھے ملک بھی چلے جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہوگے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی مجھے تین چار چینل والے ہیں انہوں نے مجھے اوفر کی ہے کہ سائمہ تم ہمارے نام کی ویڈیو بناو کہ تمہیں بولنا بھی آتا ہے تمہاری آواز میں ایک کھڑا ہمارے نام کی ویڈیو بناو تو تمہیں ہم خوش کر دیں گے ٹھیک ہوگے نا تو تمہیں ہم خوش کر دیں گے تو تم دوسرا ہمارے نام کی ویڈیو بنانی ہے تو تمہیں اس کا جو تم کو ہوگی کرو گے لیکن ہمارے لئے تم نے ویڈیو بر کیوں ہوں بھئی میں نے ان کو کیوں بناوں میں کسی کے لئے ویڈیو میں کسی کے خریدی ہوئی ہوں میں کیوں کسی کے چمچہ گری کروں میں کیوں کسی کے خلاف جا کے لفاظ بولوں میرا رب نہیں اوپر بیٹھا چند پیسوں کی خاطر میں اپنا ضمیر بیچ دوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے اسی ٹائم اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی سے لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گی پھر وہ ایسے لوگوں پہ سارے بیزت کریں گے میں اتنے گری ہوئی نہیں ہوں کہ میں راز راز انہوں نے بات کر لی ہے اس قابل مجھے خیر سمجھا کہ لیکن نہیں یہ نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گی میں کسی کے اگر میں جو بھی بناوں گی اپنا بناوں گی تو سریعام بناوں گی لیکن میں جو چینل والے ہیں آپ لوگ کے جاننے والے بھی ہیں اتنا میں بتا دوں انہوں نے کہا کہ تو ویڈیو ہمارے لئے بنایا کر سہما تیری آواز میں کھڑا کیا اور تجھے بولنا بھی آتا ہے تو گسے جوش میں جو بات کرتی یہی چلتی ہے فلاں فلاں پتہ نہیں ہماری طریفیں کی چینل والے پتہ نہیں گروپ میں میں کہ میں کیوں استعمال میں ہوں نہیں میں نے تو اسی ٹائم ساتھ ہی بلوک کیا میں نے کہا سمجھے یہ نہیں کام کرنا تھوڑا کھا لینا ساف ستھرا کھا لینا ایسے نہیں میں کسی کی جا کے بولوں کسی کو برا بلا بولوں اگر لگے کہ تجھے کیا تکلیف ہے نہیں نہیں مجھے فیلحال ویسے بہت ساتھ دماؤں کی ضرورت ہے تو میں نہیں ایسا بول سکتی کسی کو میرا رزق سنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے سنیا میری بہن ہے بہن دواز دیتی ہوتی ہے تو اس کو جہاں بھی رہے خوش رہے انسان کے اندر سمیر ہونا چاہیے اور پیسے کی خاطر میں کبھی نہیں گری تو پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے آج میں کسی کے خلاف ویڈیو بناوں میری ویڈیو اتنی زیادہ چلتی ہے مجھے کسی کے نام میں یوز کروں میرے اچھے خاصے ویوز آتے ہیں خائلہ مجھے اچھے خاصے مجھے ویوز آتے ہیں کیوں بھئی اتنا نیدل کرتا جو میرے پر بولتا ہے میں اسی کو جواب دیتی ہوں جو مجھ سے چھیڑ کھانی کرتا ہے میں اس کو جواب دیتی ورنہ میں اپنی ٹوٹی پھٹی ویڈیو میں بناتی رہتی ہوں میں نہیں کسی کے میں نہیں گھری ہوئی تو رہی بات یہ والی کہ میں مجھے میجے سنیا کو یہاں پہ جزمان بلانے کا کوئی شوق نہیں ہے شاہ پہلے میں نے پہلے بھی دہرا چکی ہوں کہ میں نے یہ تھا کہ ہانیا تھوڑا سٹھ کرتے لیکن یہ ہے کہ سارے مل کے ہانیا کو کر رہے ہیں تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اب سنیا ہانیا سنیا کو ملنے بھی نہ دوں بتاؤں کیا میں کہتی ہوں کہ بچی کو اب میں نے ایک سیڈ پہ رکھنا ہے جو میں نے فیصلہ کیا آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ میں نے فیصلہ صحیح کیا کر رہی ہوں کہ میں اب اس بچی کے ایک سیڈ پہ دیکھو ڈبل مائیڈ بچی نہیں محیاب کر سکتی اب بچی مجھے یہ پتا چلے گیا کہ وہ ذمہ اب انہوں نے بول دیا کہ ہم واپس کبھی بچی نہیں لیں گے آپ لوگ کے سامنے انہوں نے پوری دنیا میں بول دیا سنیہ نے کہ میں بچی کبھی واپس نہیں لوں گی تو اب میرا یہ لوگوں کے سامنے اس نے یہ بولا ہے تو اب بچی میں ڈبل مائیڈ نہیں ہونے دوں گی اب اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیں ہمتیں میں اس بچی کو پروریش کروں گی اور اللہ اللہ مجھ بھی اپنی رحمت کرے جتنی میری ہمت ہوئی میں اسے اچھے سکول میں بھی پڑھاؤں گی زندگی کی وقت ہے آنے والے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اپنی طرف سے میری ٹرائی فل ہے لیکن اب میری یہی کوشش ہے کہ سنیہ بول رہی تھی کہ میں نے یزمان عید کرنے آنا تھا اب تو میں نے وہ بھی نہیں آنا تو یہی میری بہنویش ہے کہ دیکھو یزمان تیرا مائک ہے تو آ لیکن اپنے گھر میں خوش رہے لیکن اب ہانیا یہ سمجھ لے کہ تیرا بائی کارٹ ہے میں جانوں میری ہانیا جانے انشاءاللہ 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 پوری کوشش کروں گے کہ اسے ایک اچھی سے اچھا انسان بنا سکوں اچھی پرورش کر سکوں اور اس کی عزت کی حفاظت کر سکوں اللہ میاں مجھے بس اس رمضان کے صدقے صرف اتنی کی حمد دے دے کہ میں اس کو ایک اچھی پرورش کر سکوں اور کچھ نہیں ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے آج ہے کل نہیں ہے کل آجے گا پھر چلے جائے گا یہ تو آتا جاتا رہتا ہے بس آپ لوگوں نے اتنی دعا کرنی ہے کہ میرے لئے بس مجھے اللہ تعالی ہانیا کا ہانیا کو کہ میں ایک سٹرونگ بنا سکوں اور ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک اچھی مسئل پیش کر سکوں بس یہ میری ایک خواہش ہے اس کے پر آپ سب نے آمین بول دی رہا ہے تو اور رہی بات سنیا کو اب میں نہیں ملنے دوں گی تاکہ اسے پوری دنیا کے سامنے یہ بولا ہے کہ میں ہانیا سے اب میں نہا تیری ہے میں اسے کوئی نہیں ہے تو اس لئے آج سے ہانیا پھر کنفرم دے رہی ہے میں جانوں اب ہانیا جانے اب ہانیا کا روئے گی پیٹے گی مرے کبھی سبر آئی جاتا ہے جن کے مر جاتے ہیں ان کے ساتھ نہ تو مرا نہیں نہ جاتا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا ٹھیک ہو گیا نا انسان جیتا ہے ہاں تھوڑے سے دلوں میں صدمے ہوتے وہ اوپر والے نے قسمت لے کی ہے لیکن میں اس کے جو یہ والی جو ہوگی کوشش کروں گی بھرنے کی ہاں تو بس اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں بولتی تو میرا رشتوں کا خیال کہ اگر پکیزہ رشتے ہوتے ہیں کوئی ادھر ادھر آپس میں نہ ملایا کرے میں اس پر ایک اور میں نے ریکشن دینا ہے یہ نہیں کہ میں نے دل بھر بھائی پہ بھی دینا ہے اور میں نے جو میں نے ایک اور بندی ہے اس پہ بھی میں نے ریکشن دینا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ریکشن میرا ایسے نہیں دیا جائے گا میں نے بڑا زور لگا لگا کے گلے میں بات کر رہی ہوں تراصل میرے چیست میں وہ انفیکشن ہو گیا کچھ تو جس کی وجہ سے میرا گلہ پکا ہوا اب بھی بھی میں نے اوئی لگوایا کافی زیادہ گلے کو تو ابھی میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا پھر میں ساری کھل کے ایک مردبہ ان سے تو خیر کھل کے بات نہیں ہوتی تو میں آپ رہوں سے کھل کے ساری باتیں کروں گی ایک مردبہ پھر جو میرے ساتھ ہوتا ہے بھاڑ میں جائے وہ ہوتا ہے تو وہ نہیں دے اس کے مجھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرواہ نہیں جو بھی راز ہے جو بھی باتیں ہیں وہ اب ایک ہی مردبہ کلیر کر کے راستے سیدھے سیدھے کر لینے بس بات ختم ہوگی تو اس کے لئے بس مجھے تھوڑا سنا مجھے ندیم کی ابھی میری وہ ذرا ہے طبیعت خراب ہے ندیم کی بہت زیادہ کوئی ندیم کا بتا رہا ہے اللہ معافی دے توبہ ستغفیر اللہ آپ کو بتایا تھا کہ فالی جس کو تھوڑا سا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے کیا بولتے ہیں مورو کا مسئلہ بن گیا تو اس کے بعد اب اس کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ تھوڑی سی صحیح نہیں آئی اس کی ریپورٹیں تھوڑی سی غلط آئی ہیں تو میں ابھی اپنے الفاظ موں میں نہیں نکالنا چاہتی پھر ایک اور ڈاکٹر سے کروانی ہے تو اس کے بعد جو ریپورٹ آئے گی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ندیم کی شیئر کروں گی تو دعا کیجئے اگر ریپورٹ تھوڑی سی بہت گندی آئی ہے تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں تو بھس وہ ریپورٹ تھوڑی سی ندیم کی ایک اینے کہ چلو غلط بھی ہو سکتی اللہ کرے اللہ کرے وہ ریپورٹ غلط ہو تو اس کے بعد ابھی بھی کیا بولتے ہیں ریپورٹ دوسرا ایک اور جگہ سے کروائیں گے تو وہ جو ریپورٹ آئے گی پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اللہ کرے وہ ریپورٹ بلکڑ سی تھی آئے تو یہ دوارڈ ڈاکٹروں تو کم بخت ماروں نے ڈرائی دیا ہے تو ہوشی اڑا دیئے بتا کے کہ یہ والی بیماری ہے تو اللہ معافی دے یا اللہ سیب تو کچھ بھی نہ ہو تو باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی سائمہ کو حوصلہ دیجئے گا حمد دیجئے گا تو کسی کو نے مجھے میسیج کی ان سے میں یہ بولوں گی کہ میں نے میں نے آپ لوگوں کا نام نہیں لیا لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے حق میں بڑی میں کسی کی چمچہ گری نہیں کر سکتی مجھے نہیں پیسوں کی ضرورت مجھے دعاوں کی ضرورت ہے اس ٹائم تو اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو رہی بات اچھا یار پھر باقی باتیں کریں گے اگلی میں اس میں اب دل دیکھ مجھے دل دل دل